ناظرین اسلام علیکم کرنل ایم می کریم جاہا کودی بھارتی شانتی صندیب افتخار الدین احمد ایڈوکیٹ نقی حسین جاوی دلی اور دوسروں نے سرگرم اوڑا ادا کیا ملکہ اپریشن اور ہمارے بائک ریڈرز کلنگان ریڈرز یہی پورے لوگاں ملکے آج مہمنار دیکھنے کہ وہاں سے چھار مہمنار سے مہمنار تک آیا چھار مہمنار سے صبح چھے بجائے ہم لوگاں شروع کر دیا کلنگان ہمیں شاندار کا ہمارا ہیدر آباد کا چھار مہمنار کولتو ورلڈ پہ فیمس ہے وہاں شروع کر رہے ہم لوگاں مہمنار تک ہم لوگاں شروع کر رہے ہم لوگاں کشش کر رہے سنن سالسل وہاں محیبنار ایک کالیشنومنٹ بنا کے آگے دل میں وہاں سے لوگاں دوبائی سے امریک ریاستی بی جی پی کی کور کمیٹی کا اجلا ساتھ پارٹی صدر ڈاکٹر کے لیکشمند کی صدارت میں منقد ہوا جس میں آنے والے بلدی انتخابات میں پارٹی کی حکمت املی پر غور خوص کیا گیا بی جی پی ریاست کے تمام بلدیات اور کارپیشن کے شنو میں حصہ لینے اور ہیدراباد میں کم سے کم ستہ سیٹوں پر خبزہ کرنے کی خواہش مند ہے پارٹی خائدین کا احساس تھا کہ پارلیمنٹ کے انتخابات میں لوگ سبا کی چار سیٹوں پر کامیابی کے بعد بی جی پی کو ایک نئی طاقت ملی ہے ٹی آرز بھلے ہی دہی علاقوں میں اپنا اثر رکھتی ہو لیکن شہری علاقوں میں بی جی پی محنت کر کے تو بلدیات کے صدور اور کارپیشن پر آسانی کے ساتھ خبزہ جمع سکتی ہے اجلاعات میں مرکزی مملکت وزیر داخلہ جی کیشنڈرڈی بی جی پی کی خومی عاملہ کے رکن ملی در راؤ تابق ایم پی بندہ رو دتاتریہ اور دوسرے شریک تھے اخلیتی عمر کے مشیر ایکے خان اور ٹیم ریس کے سیکیٹری بی شفیر اللہ خان نے آج اخلیتوں کے لیے سیویل سرویس امتحانات کی کوچنگ کے سلسلے میں انظام کالیج میں منخدہ انٹرنس ٹیسٹ سنٹر کا معنیہ کیا موقع میں اخلیتی عمر نے سیویل سرویس کے انتحانات کے لیے اخلیتی طلبہ کے لیے کوچنگ کلاسس کا اتمام کیا ہے ایکی خان نے میڈا سے باتشت کرتے ہوئے کہا کہ ریاست بھر سے تترہ سو سے زائد طلبہ نے کوچنگ کلاسس میں شرکت کے لیے درخواست دی ہے ان میں سے سو طلبہ اور طالبات کا انتخاب عمل میں لائے جائے گا اس سال کے سیویل سرویس امتحان یعنی کے آئے ایس آئی پی ایس جو سیلیکشن ایگزامنیشن ہوتا ہے یو پی ایس سی کے جانب سے کیا جاتا ہے اس میں تربیت کے لیے سو کینڈیٹس کو چننے کا جو کام ہوتا ہے مینائیٹی ویل فیر ڈیپارٹمنٹ کے ٹیسٹ کے ذریعے سے وہ ٹیسٹ آج یہاں پر ہو رہا ہے کل ملا کر ریاست بھر میں سترہ سو اپلیکیشنز حاصل ہیں یہ سترہ سو اپلیکیشنز میں سے ہم لوگ سو کو چننے گی سو کینڈیٹس ہم لوگ اس میں پھر ریزرویشنز ہیں ون تھرڈ یعنی کہ تھرٹی تری ون بائی تری پرسنٹ گلز کے لیے ہے اب پانت پرسنٹ فسیکلی چائلنز کٹیگری کے لیے ریزرویشن ہیں تو کینڈیٹس کو ہم لوگ چننے کے بعد یہ آج جو انتحان ہو رہا ہے اس کے بنیاد پر ان کو اچھے سے اچھے انسٹیٹیوٹ جو ہیں اعلیٰ ترین انسٹیوٹ جو ہیدر آباد میں اس کو آلڑی ہم لوگ شناخت کر چکے ہیں ایک کمیٹی کے ذریعے سے ایک پینل بھی بنائے ہیں یہ سٹیڈی سرکلز کا کینڈیٹ اپنے مرضی کے مطابق جو سبجیکٹس وہ چن رہا ہے اپشنلز اور وہ جو ریسرچ اور جو جانکاری حاصل کرتا ہے انسٹیوٹ کے بارے میں اس کے بنیاد پر کسی انسٹیوٹ میں جا کے داخلہ لے سکتا ہے اور انسٹیوٹ کے ساتھ ہمارا آرینجمنٹ یہ ہے کہ کینڈیٹس جو کینڈیٹس کو ہم لوگ چن کے بھیجتے ہیں ان کو وہاں پر سال بھر کے لیے ٹریننگ دینا ہے جو بھی خرچہ آتا ہے ڈیپارٹمنٹ کے طرف سے ہم لوگ وہ ڈیریکٹلی انسٹیوٹ کو دیں گے ساتھے ساتھ کینڈیٹس کو بھی چند مہنوں تک ہم لوگ ہر مہنہ پانچ ہزار روپے کا سٹیپنٹ بھی دیں گے ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہیدر آباد کے بھی ہیں کینڈیٹس ہیں باہر کے جہاں کے بھی ہیں جو سیلیکٹ ہوتے ہیں اس میں اگر گھر میں ماحول صحیح نہیں ہے وہاں سے باہر آ کر دو تین اور کینڈیٹس کے ساتھ باہر کہیں اٹھائے رہیں اس میں جو خرچہ آتا ہے اس کو کچھ حد تک ہم لوگ اس کو ریمبرز بھی کرتے ہیں ان کو اچھے سے اچھا تربیت حاصل کرنے کے بعد کیونکہ ایگزامنیشن بہت ٹف ہوتا ہے یہ صرف ہندوستان میں ہی نہیں ہے آج یہ مانا جاتا ہے کہ سیویل سرویسس میں دنیا بھر میں کہیں بھی اتنا ٹف ایگزامنشن نہیں ہے جو ہندوستان میں ہے تو بہت ہی محنت کرنی پڑتی ہے ان کو سوج بوجھ کے ساتھ ڈسپلن کے ساتھ پریپریشن کرنے کے لیے جو ماحول چاہیے جو حوصلہ افضائی کے لیے ان کو سپورٹ کرنا ہے وہ پورا ہم لوگ کریں گے شرط یہ ہے کہ کینڈیٹ میں وہ دم ہونا چاہیے یعنی کہ اس میں انٹیلیجنس ہونا چاہیے ساتھ اے ساتھ محنت کرنے کی کپیسٹی ہونا چاہیے اچھا کانسنڈیٹ کر کے اگر پڑھ لیے میں سمجھتا ہوں کہ کامیابی کے چانسس ان کے بہت بہتر ہوتے ہیں ہم لوگ یہی چاہتے ہیں کہ اخلیتوں سے بڑے تازات میں آئی ایس آئی پیس اے امتحان میں بچے سیلیکٹ ہوتے جائے اچھی بات یہ ہے کہ تیلنگانہ ریاست سے گلشتہ چار پانچ سال کے دوران ہر سال کم سے کم ایک دو ایک دو سیلیکٹ ہوتے جا رہے ہیں دو سال پہلے سب سے پہلے بار یہاں سے زیبہ فاطمہ ایک لڑکی پہلی بار آئی ایس میں بھی سیلیکٹ ہو چکی ہے یہاں سے آج بھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں جو اٹنڈنس ہے ادھر آج اس میں تقریباً ففٹی 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 پرسنٹ کے آس پاس میں لڑکیاں یہ امتحان لے رہے ہیں یہ بہت ہی اچھی بات ہے کیونکہ ایڈوکیشن ہو جابس میں ہو ہر ایک ہر ایک خوم کا حق بنتا ہے کہ وہ حاصل کریں اس میں خواتین بھی بڑے تازہت میں اگر آگئے ہیں تو ان کے لئے ان کے خاندان کے لئے اور سماج کے لئے بھی بہت ایک بہتر سیچویشن ہے یہ ہم سمجھتے ہیں کہ آئندہ چل کر کینڈیٹس اس میں سے جو ہم لوگ سیلٹ کر کے تیریبیت کے لئے بھیجھتے ہیں فائنل سیلیکشن لیسٹ میں بھی آئیں گے آئے اس ای پیس میں اور تیلانگانہ کا نام روشن کریں گے اور خوم کا مستقبل بدلنے میں بھی بہت مذہبگار سابعت ہوں گے بھگون دیوی ہسپٹل ڈاکٹر روم پرکاش اگروال پریزنس جو ہی کلینکس اٹ شیک پیٹ پچیس سالوں سے اوفیدکس سرویسز خدمت انجام دیتے آ رہے ہیں بھگون دیوی ہسپٹل ہے ہمیشہ آپ کے ساتھ ڈاکٹر روم پرکاش اگروال ڈاکٹر روم پرکاش اگروال ڈاکٹر روم پرکاش اگروال سینئر اوفیدک سرجن ڈاکٹر اربند گماد MS Ortho, Senior Orthopedic Surgeon Treatment for Difficult Fractures Joint Replacement Arthoscopy Surgery Spine Surgery All Under One Roof ہزاروں مریضوں کا کامیاب الاج جدید تکنولوجی کے ذریعے تمام orthopedic services ایک ہی چھت کے نیچے Modern Operation Theater 24 hours digital x-ray Ultrasound Diagnostics Operations, Facility and Pharmacy Juhi Clinic Third Floor Above Reliance Trends Beside D-Mart Toli Chauki Sheikpate Hyderabad Banganadish کے سابق ڈکٹیٹر حسین محمد رشاد کا آج ڈھاکا کے کھانگی ہسپیٹل میں انتقال ہو گیا وہ 81C برس کے تھی جنرل رشاد نے جو 10 سابتہ کس ملک کے صدر رہے 82C میں ایک باقاوات کے بعد اختدار حاصل کر لیا تھا 1990 کی دھیائی میں ان کی جماعت جاتتیا پارٹی کی شکست کے بعد خالدہ زیا اور پھر عوامی لیگ کی شیخ حسینہ نے ان کو اختدار سے بردخل کر دیا محمد رشاد کی آخری رسومات کے بارے میں اب تک کوئی تفصیلات کا علیم نہیں ہوا ریاستی حج کمیٹی کی جانب سے آج مزید حسینی ویجینگر کالوینی میں آزمین حج کے تربیتی قیم کا انخواد عمل میں آ سدرنیشن حج کمیٹی مشکل اللہ خان نے ستارت کی ممتاز عالم دین مولانا شاہ جمال رحمان نے اپنے خطاب میں آزمین حج پر جمال حسین خاسمی ابو تہہہ امجد عارف الدین ارکان ایچ کمیٹی مسجد کمیٹی کے محتمت انور الدین اور دوسروں نے مخاطب کیا ہمارے لیے ہماری حکومت کے لیے ہماری کمیٹی کے لیے ہمارے ممبرز کے لیے اور سارے ملکے مسلمانوں کے لیے دوانی پی اسلام علیکم آزکر وہاں پہ گرمی اس بار بہو زیادہ ہے اور میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں جتا ہو سکے سمجھوں کا پانی آپ دھٹا مت پیجئے گرم بہینیت کا استعمال کیجئے کیونکہ وہاں پہ کسی کو معلوم ہے ہر دوسرا آدمی یا ہر اپنے لوگوں میں سے کوئی حج بھی کرے ہوئے بہترابی کرے ہوئے ہیں تو میں آپوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہاں پہ جو کیانسر کے لیے ہوتے ہیں زبزب کے ایک بولڈ لکھاو رہتا ہے تو میں آپوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جتا نہ ہو سکے کہ آپ لوگ کیانسر کا استعمال کیجئے اور ہر وہ چیز اور یہاں سے جب بھی جاتے ہیں آپ اپنے سال اپنے جو یہاں سے جو چھوٹا بیگ آپ لوگ لے کے جاتے ہیں جس کو ہاں گیاری کرتے ہیں وہ بیگ میں ایک چھوڑے کبڑے کا کمپلسری رکھ لیجئے چاہے وہ آپ کا ہو یا آپ کے گھر والوں کا ہو ہر کسی کے بیگ میں کیونکہ وہاں جانے کے بعد اتنی بڑی فلائٹ ہے چار سو اتری مانیت سے چھوڑ روک رہتے ہیں کیونکہ بڑے رومز رہتے ہیں باہت چھوڑے اگر آپ ٹیکنالوجی کے دور میں رہتے ہوئے ٹیکنالوجی سے دور ہیں تو سوچئے مت آئیے ایک بار خدمت کا موقع دیجئے ہمارے یہاں برینڈڈ کمپیوٹرز ڈیل ایچ پی لینووو لیپ ٹوپ ایکسیسریز امدہ کوالیٹی نیہتی واجبی دام پر دستیاب ہے سکول کوالیج کورپیٹ آفس وغیرہ میں بلک کونٹیٹی میں سپلائی کی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں ماہر ٹیکنیشنز کی نگرانی میں ریپیر کی سہولت بھی موجود ہے اگر آپ اپنے گھر دکان سوسائیٹی سکول وغیرہ کو سیف اور کرائم فری بنانا چاہتے ہوں تو انسٹال کیجئے سی سی ٹی وی کیمرہ جو ایچ ٹی کلیارٹی کے ساتھ دستیاب ہیں گزیشتہ دس سال سے ملک بھر میں اپنی ان تمام خدمات کو جاری رکھتے ہوئے آپ کے اعتماد کو برقرار رکھنے والا نام ٹاپ سیلیکشن کمپیوٹرز ویجن اگر کولنی بیسائیٹ ریان ہوتل ہیدرباد ڈیریکٹر سید راشد علی فون 9849715954 ٹاپ سیلیکشن کنانا 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 ہر لما ایک نئی تبدیلی رنمہ ہو رہی ہے کانگریس آئی کے ایک رکن اسمبلی ایم ٹی پی ناغراج جنہوں نے کل سابق سیلیکشن سیدھر رامیہ اور وزیراپاشی ڈی ایش شیوکمار سے ملاقات کی اور مخلوعہ حکومت کی تائید کرنے اس پر آمدگی کا اظہار کیا تھا آج اچانک ممبئی واپیس ہو گئے جہاں ان کے دیگر ساتھی ارکان اسمبلی ایک فائی اسٹار ہوتل میں مقیم ہیں یہاستی اسمبلی کا اجلاس جو کل ہونے والا آئے بڑی اہمت کا حامل ہوگا کیونکہ سی پیسٹر ایش جو کمار سوامی اجلاس کے آگاس کے ساتھی اعتماد کا اوٹ حاصل کرنے کا منصوبہ رکھتے ہیں کانگریس آئی نے سرخین کا اظہار کیا کہ ان کی حکومت اعتماد کا اوٹ حاصل کرنے میں ریاستی وزیر انیمل بندی ٹی سنوازیادوں نے آج شہر کے اسمبلی ملک پیٹ بھادرپرا اور یاکودپرے میں ٹی آرس کی رکنے سازی کی مہیم چلائی اور ناجوانس اپیل کی کہ وہ ٹی آرس میں شامل ہو جائیں تاکہ ریاست کو سنیرہ تلنگانہ بنانے کا خواب پورا ہو سکے انہوں نے بتا کے چیپ نیسر کیشن دشتر کراؤ کی خیادت میں ٹی آرس حکومت تماش کے تمام طبخات کے لیے کام کر رہی ہے اور اس کی فلائے اس کی موں سے ہر کوئی فائدہ اٹھا رہا ہے انہوں نے حضراباد کی گنگا جملی تہذیب کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ حضراباد میں جو بھائی چاہ رہا ہے وہ ملک کے کسی بھی حصے میں نہیں ملتا وزرین اینیمل بندری کی امرا سابق موسیقی 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 ہم سامسےww ملحاں سے انجیور کرنا ہے پاپیں ایمانزز روز 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 کے مطابق تمکہ متعدد چند تا ہے کسی چند تا سیدگrament لکتا ہے تند تا سیدگی تا سیدگی سکید ملچی cie تا سیسر ملچی تا سیدگی شکریت بخشت فرمام ایسا ٹچی تین گناہم ایدود پہلا 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 پیدا اب ایون ٹاؤنشپ چیویلا اور مہین آباد کے درمیان مین روڈ سے 1.3 کلومیٹر آبادی سے لگا ہوا تمام ڈیولپمنٹ کے ساتھ جہاں آپ اپنا گھر بنا کے رہ سکتے ہیں جو ہے بلکل 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 آبادی سے لگا ہوا چار لاکھ میں سو گز کا پلوٹ ڈرینیج الیکٹریسٹی فٹ پات بی ٹی روڈ کالیج بس سٹوپ جیسی تمام سہولیتیں دستیاب ہیں آپ کا یہ چھوٹا سا انویسٹمنٹ آپ کا اور آپ کے بچوں کا مستقبل بدل سکتا ہے مزید معلومات کے لیے ہمیں کال کریں ایڈریس پلر نمبر 235 اپوزٹ فشرز ڈپارٹمنٹ راجندر نگر ہیدر آباد کونٹیکٹ 7799603838 سنشائن فانڈیشن کی جانب سے محمود نگر حسن نگر کے آنگانواری سکول میں بچوں میں سلیٹ اور بسکیٹ تقسیم کیے گئے اس موقع پر ایریا سبا رکن محمد جانگیر سدس سنشائن فانڈیشن عبدالوحید اور دوسرے بھی موجود تھے چھوٹے چھوٹے کامہ بہت بڑا کام ہے آنگانواری سکول میں بچوں کو سلیٹ اور بسکیٹ دسولیشن کے رہا سلیٹ پر لکھنے کرنے کی پاکٹس کے لیے بہت اچھا ہوتا یہاں پر ہی نبال کے لئے راجند نگر، سلیمان نگر اور حسن نگر، جبرا نگر میں ہر جگہ سنشائن فانڈیشن کی طرف سے بچوں میں سلیٹس، سکیٹس، دسولیشن کر رہے ہیں اور سکول سی کارگردی کئی سی ہے کیا ہے جیسے اچھا کرنے کے لئے کوشش کر دے یہ کیا ہے جنسے اور بھی اپلائی کامہ جو ہے سنشائن فانڈیشن کی جانے سے یہاں جاہاں آئے میں بہت شکر بدا ہوں سنشائن فانڈیشن کا جو سماج کے لئے سنشائن فانڈیشن کے سدر جو ہے سنشائن فانڈیشن کے لئے سنشائن فانڈیشن کے لئے سنشائن فانڈیشن کے لئے اور اپنے مہارکہ کنار روشن کر سکے اسلام علیکم اسلام علیکم مرحبت و بات کرتا ہوں آج سنشائن فانڈیشن کی جانے سے ہسنڈیشن کے لئے ہسنڈیشن کے لئے جہنگل صاحب جو ایریا سبہ ملبر ہے ان کی بہت سکر بودھا رہے ہیں ان کی ایریا میں آگے ہم کے خدمت کا موقع ملا اور یہ معصوم بچے جو ہمارے دیش کا بہوش ہے ان کی ایریا میں آگے بڑھائیں گے اور ہم یہ چلتے ہیں یہ ہمارے بچے جو معصوم بچے جو ایریا میں آنے پاری سکر میں دالے تو وہ لوگ جنہیں آدھی ہونا پلاسز اٹین کرنے کے لئے ان کی بچپن جنہیں ہم لڑا میں ہم محبت میں ہم ہمارے خریب بٹھنے سے بچے جو ہے اسکول میں جب ایٹمیشن داخلہ لیتے ہیں تو بچے اسکول کو جانے کے لئے ازکر کرتے ہیں تو آگن بڑی ایک ایسا دائرہ ہے جس میں بچوں کو عادت ہونا ہے اسکول میں بیٹھنے کی تو یہاں سے کونڈیشن ہے جو یہ بنیاد ہے یہاں پر بچوں میں چھوڑنے کے بعد بچے اسکولوں میں آگے بڑھیں گے انشاءاللہ ہم یہ جو کام کو شاید دے رہے ہیں اللہ ہماری جہرے مدد کریں گا انشاءاللہ ہم اس کو آگے بڑھیں گے حافظ ڈیموکرنٹک یوت فیڈریشن آف انڈیا کی سیٹی یونٹ نے شہر کے سوپر اسپیشلیٹی دوا خانے گاندھی ہسپیٹل میں ساب سفائی کے ناقص انتظام پر گہرے تاثب کرزار کیا اور گاندھی ہسپیٹل میں جمع کچھلے کے امبار کی سفائی کا پرزور مطالبہ کیا سیٹی سیکریٹری مہیندر نے کہا کہ دوا خانے کی عملے کی لاپروائی اور اور غفلت کے سبب دوا خانے میں بدبو اور تاثن پھیل چکا ہے جس سے بیماریاں پھیلنے کا خطرہ لاحق ہو چکا ہے چکا ہے پھر啦 پھر موسیقی 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 ہمارے یہاں برینڈڈ کمپیٹرز، ڈیل، ایچ پی، لینووو، لیپ ٹاپ ایکسیسریز، امدہ کوالیٹی، نیہتی واجبی دام پر دستیاب ہے۔ سکول، کولیج، کورپیٹ، آفس وغیرہ میں بلک کونٹیٹی میں سپلائی کی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں ماہر ٹیکنیشنز کی نگرانی میں ریپیر کی سہولت بھی موجود ہے۔ اگر آپ اپنے گھر، دکان، سوسائٹی، سکول وغیرہ کو سیف اور کرائم فری بنانا چاہتے ہوں تو انسٹال کیجئے سی سی ٹی وی کیمرہ جو ایچ ٹی کلیارٹی کے ساتھ دستیاب ہے۔ گزیستہ دس سال سے ملک بھر میں اپنی ان تمام خدمات کو جاری رکھتے ہوئے آپ کے اعتماد کو برقرار رکھنے والا نام ٹاپ سیلیکشن کمپیوٹرز ویجن اگر کولنی بیزائیڈ ریان ہوتل ہیدرباد ڈیریکٹر سید راشد علی فون نائن ایٹ فور نائن سیون ون فائی نائن فائی فور ٹاپ سیلیکشن کمپیوٹرز حضرمین حج کمیٹی کے اندازی کے تین دوزہ پروگرام کا اختتام عمل میں آیا حج کمیٹی کی طرف سے حج آزم منقضہ اس کیمپ میں عویسی گروپ آف ہاسپٹیل کے ڈاکٹروں اور سٹاپ نے بڑھشڑ کر حصہ لیا صدر نشیل حج کمیٹی مسیلہ خان نے عویسی ہاسپٹیل کے تابن پر انتظامیہ سے اظہار تشکر کیا ڈاکٹر محمدی آسین اویسی گروپ آف ہاسپٹیل کے ڈاکٹر کے ڈاکٹر کے ہدایت پر ہر سال کی طرح ڈاکٹر کمیٹی کی جانب سے یہاں پر حجوں کی جو خدمات جو گروہ آویسی گروپ آب ہاسپٹیل کے تابقے کرتے ہیں جب سے فارم کھٹیل کرتے ہیں تو وہاں بھی سائے تک تمام میڈیکل ٹیم جو حجوں کی خدمات میں رہتی ہے یا یہاں تک ہے ہم جو ویکسینیشن ابھی جو جو محنو دلی صاحب جو ہمارے ہومینیسٹر صاحب جو اختیدہ کیے تھے ہر سال جو میں تین دن رکھتے ہیں اس کے بعد دو دن جو ہے اسرا ہسپل میں رہتے ہیں انشاءاللہ گیارہ بارہ تیرہ ہجاؤز میں آج کمپلیٹ ہو چکا ہے تین ازار سے زائد جو ہے ہاجیاں یہاں پر استفادہ کیے ہیں انشاءاللہ باقی کے جو ہاجیاں بچیں گے ان کو جو ہے جناب حردی نویسی صاحب اور پرنسس اسرا ہاتھ پر چالی منڈے پر دو بجے سے پانچ بجے تک مہا پر جو ہے کیمپ رکھے ہیں انہوں افتداد کریں گے آپ تمام جو تلنگانہ اسٹیٹ ہج کمیٹی کے جانب سے جو ہاجیاں جائیں گے ان کو ویکسینیشن دیا جائے گا اور ماں پولیو پلائے جائے گا ستر سال کی عمر جس کی ہوئیں گی پاسپورٹ میں ان کو بھی جو ہے میں نے جاتیز بھی دیا جائے گا دو انجیشن دیا جائے گا تو اسی طرح جب یہاں پر سے جب پہلا فلائٹ 26 تاری کو جو شروع ہو رہا ہے اس کے بعد سے تیو چار اگشتہ تمام ہاجیاں کے لیے امرجنسی جو ہے یہاں پر اگر دن ایسا ڈاکٹر پہ چوبیس گھنٹے ہماری جو ہے یہاں پر میڈیکل کیم رہتا ہے ہچ کیم میں مہا پر جس جو اگر کوئی ہاجیس کو جو ہے جس طرح جو جو روز مہرے لے کے جو دوائیں استعمال کرتے ہیں وہ دوائیں کے واسے اگر کوئی فیملی ڈاکٹر کا پریسکرشن رکھ لیا ہے لیٹر ہیٹ پہ تو مناسب ہے اگر نئے رہنے کی صورت پہ کسی کو جو چھوڑ گئے ہاجی کو تو یہاں پر ہمارے ڈاکٹر سے تھے ان سے دوائیں لاکر ہاجی آ کر مہا پر بتا کر ہاجی سامنے رہے تو پریسکرشن آپ کا سامنے لکھے دیتے ہیں وہ رکھ لیجئے اور ایک جو ساتھے ساتھ میں ایک مشروع دے رہا ہوں کہ تمام ہاجی صاحبان جو اگر آپ دیڑھ مہنے کے سفر پہ جا رہا ہے تو دو مہنے کے دوائیں رکھ لیجئے آپ کے سفر میں جا رہے ہیں سفر کے حساب سے اپنا دوائیں ٹائم پہ کھانا چاہیے گھزہ کھانا چاہیے تین ٹائم کے بدلے میں چاہ ٹائم کھائیے لیکن گھزہ پر برابر توجہ دیتے ہوئے اپنے کوئی ہلتھ برکھر رکھتے ہوئے اپنے مناسب پورا کرنا چاہیے اور میں تمام تلنگانہ اسٹیٹ ہج کمیٹی کے اور ہمارے چیل میں ساہب اور ہمارے تلنگانہ اسٹیٹ کمیٹی کا پورے اسٹام ہمارے ساتھ کوپریٹ کرتا ہے اور جب میں تمام ہمارے عویسی گروہ بھا سپلک کے طرف سے مزارش کرتا ہوں اپیل کرتا ہوں کہ بارہ چاہ ستہ دین ویسا بارہ دینے ساتھ کے لیے دعا کی بھی دخواست کرتا ہوں کیونکہ سادرہ موترم سالہ نے ملت جو ہے جب سے یہاں پر فانڈیشن ڈالے تھے پورے اندرہ پردیش کے ڈائریک فلائٹوں جاریہ منسون کے دوران ناکافی بارش کے پس منظر میں آج شہر کے سیکڑوں مسلمانوں نے بارہ نے رحمت کے لیے عدگا میرالم پر نماز سخصہ ادا کی اور رخت انگیز دعا کی ملانا سفیور رحمان مدنی امام خطیب مزید عثمان بن نفان نے بتایا کہ اس نماز میں مخامی لوگوں کی بڑی تعداد شریک تھی ملت صفیور رحمان مدنی امام خطیب مزید عثمان بن نفان زنورین تارون یہاں پر آج بروز اتوار چودہ جولائی کو دوہزار انیس کو آج میرالم ادگا پر جو ہے صلات الاستسقہ ادا کی گئی اور الحمدللہ تین چار دن سے اعلانات کیے جا رہے تھے ذمہ دار کمیزید کی کمیٹی کے ذمہ داروں نے حطرف اعلان کروایا کہ صلات الاستسقہ ادا کیا کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں ہماری موسم برسات کے موسم کا ایک کافی حصہ نکل چکا ہے لیکن بارش نہیں ہو رہی ہے تو ہمارے مسلمانوں کا یہ فیت ہے یہ عقیدہ ہے کہ اگر اللہ تعالی بارش نہیں نازل کرتا ہے تو ہم انسانوں کے پاپ کے سبب یہ گناہوں کے سبب بارش نہیں ہوتی ہے تو ہمارے پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جو میسنجر ہیں انہوں نے یہ تعلیم دی ہم کو کہ اگر بارش نہیں نازل ہو موسم کے اندر تو اللہ اور برعالمین کھلے میدان میں نکل کر کے عدگاہ وغیرہ میں اللہ سے دعا کریں نماز ادا کریں گڑ گڑائیں تاکہ اللہ تعالی اپنی رحمت کی بارش نازل کرے اسی مقصد کے طرح ہم لوگ آج یہاں پر میر عالم عدگاہ پر جمع ہوئے اور جمع ہو کر کہ ہم نے یہاں پر مرد اور عورتیں سارے لوگ موجود تھے بچے بھی تھے ماشاءاللہ سب لوگوں نے نمازیں استسقہ ادا کیے اور اللہ سے بھی ہمیں امید ہے ضرور بھی اللہ تعالی سارے ہندوستان کے اندر خیر و برکت اور امنی والی بارش نازل فرمے گا ابھی بومبائی کے اندر بارش ہو رہی ہے لیکن وہ ہمارے لئے امن نہیں ہے بلکہ وہ الٹا نقصان ہو رہا ہے یعنی کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کا کہیں نہ کہیں عذاب ہو سکتا ہے تو ہم اللہ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالی وہاں جو بارش ہو رہی ہے اس کو بھی امن والی خیر والی بنائے وہاں پر جو توفان وغیرہ جو آیا ہے اللہ اس کو دور کر دے وہاں کے لوگوں کو راحت سکون کے ساتھ جیننے کی توفیق انات فرمایے اور میں آخر میں ادغاہ کے بھی متاظرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں میری جانب سے اور اس کمیٹی کے ذمہ داران کی جانب سے جنہوں نے ہمیں یہاں پر موقع دیا صلاة و سقاہ ادا کرنے کی اور نماز سسقہ کے بعد ہم لوگ خدبہ دیتے ہیں خدبہ میں ادغاہ سے دعا کرتے ہیں اور چادر جو ہوتی ہے یہ کوٹ ہوتا ہے اس کو بھی پلٹا کر کے ہم دعا کرتے ہیں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی جو حالت جو پہلے تھی وہ بدل گئی ہے یعنی پانی نہیں پڑھ رہا پہلے پانی پڑھتا تھا پانی نہیں پڑھ رہا پہلا ہماری حالت جو بدل گئی اس کو اچھی حالت سے تبدیل کر دے اس وجہ سے ہم لوگ ہاتھ اُلٹے کر کے اللہ سے دعا مانگتے ہیں یا جو چادر ہوتی اس کو اُلٹا کرتے ہیں اور سبسکرائب کیجئے اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا جس سے کہ آپ کو تازہ اپ ڈیٹ ملتے رہیں